مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ آج ساڑھے چھے بجے سے پلواما ڈسٹرک میں دفعہ ایک سو چھتالیس لگایا گیا ہے جو انپریسیڈنڈیڈ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ جہاں الیکشن ہونے والا ہو وہاں دفعہ ایک سو چھتالیس لگایا جائے اور تب تک لگایا جائے جب تک الیکشن کا پروسس ختم نہیں ہوتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ کئی دنوں سے ہمارے جو پی ڈی پی کی جو ورکر ہیں جو ایکٹیو ورکر ہیں جو ابھی میٹنگز کا آرگنائز کرتے تھے ان کو بازہ اپتہ تھانوں میں بلا کے ڈیٹین کیا جا رہا ہے یہ کھالی پلواما تک ریسٹرکٹ نہیں ہے جیسے آپ نے سنا ابھی کچھ دن پہلے سرنکورٹ میں سنائیٹ ٹاپ میں اٹیک ہوا تھا اس کے بعد وہاں ہمارے ورکر درجنوں نے پچاس پچاس سٹھ سٹھ ورکر ہمارے بند کیا جا رہے ہیں اور عجیب ماحول بنایا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہوں نے ایٹی سیمہ ریپیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تو یہ الیکشن کا ڈراما کیوں ہے اگر انہوں نے یہاں پر اکوان کو کھڑا کرنا ہے اکوانیوں کی جماعت کو کھڑا کرنا ہے اپنی پراکسیز کو کھڑا کرنا ہے جن کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ ابھی یہ کھلی طور سے سپورٹ میں نہیں آ رہے ہیں بکوزے چاہتے ہیں کشمیر کے الیکشن ہو جائے اس کے بعد یہ راجوری پنچ میں اپنا سپورٹ ڈیکلیئر کریں گے وہاں بھی آپ جانتے ہیں وہاں الیکشن کو ڈیلے کیا گیا صرف اس وجہ سے تاکہ وہاں جو ان کی جماعتیں ہیں جو ان کی اکوان جماعتیں انہوں نے کھڑی کی ہیں سوٹڈ بوٹڈ اکوان کیونکہ ہم نے تو یہ اکوان راج یہاں ختم کیا تھا مگر انہوں نے دوبارہ پولیٹیکل اکوان اب سامنے لائے ہیں جن کو یہ پوری طرح سے مدد کر رہے ہیں ساری آپ کی گورنمنٹ مشینری ہمارے پاس لوگ آتے ہیں چاہے وہ پولیس کے لوگ ہیں دوسرے لوگوں وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے ڈیریکشن ہے اور سیلیکٹیولی پی ڈی پی کے ورکروں کو بھلایا جاتا ہے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے اور سیلیکٹیولی آج پولواما میں انہوں نے دفعہ اکسو چورتاریس لگے تو میں کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے لیفٹننٹ گورنر سب اگر آپ نے یہی کرنا ہے اگر آپ نے اپنی پراکسیز کے لیے ساری مشینری سارا پیسہ کیونکہ ابھی جو ہماری راجونی پونٹ سے جو ہمیں اطلاع ملتی ہے وہاں بھی ان کا زمانت زبد ہونی ہے کشمیر میں بھی ان کی جو پارٹیز ہیں ان کی زمانت زبد ہونی ہے مگر مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کس بلبوتے پہ اتنی ساری سرکار کی گورنمنٹ آف انڈیا کی ساری پرسٹیج ساری مشینری ساری سرکار اس وقت ان کے حق میں کام کر رہی ہے اور پی ڈی پی کو سیلیکٹیولی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ورکرز کو پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے تھانوں میں ان کو حرسان کیا جا رہا ہے پرسو ہمارا ستھر سال کا عظم ملک اس کو بند کیا اور دو دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا آج پھر سے ہمارے ورکر جو ہیں مہاسترنکور میں بند کیے گئے ساٹھ پہلے بند کی ان کو چھوڑ دی اب دوبارے اور لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے ہماری مومنٹ وہاں کٹیل ہو رہی ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اس وقت پھلوہ ماں میں بھی بہت برا حال ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی میری یہی گزارش ہے لیفٹن گورنر صاحب سے اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو الیکشن کا ڈراما کیوں ابھی تو ہم ایٹی سیون کے کانٹے بھی نہیں نکال پاتے ہیں ابھی تو ہمارے قبرستان ایٹی سیون کے جو اس دن دان لی ہوئی تھی اس کے وجہ سے بڑے ہوئے ہیں ہماری بچے یہ یتیم ہو گئے ہیں ہماری بیوائیں یہاں ہو گئی ہیں اور نتیجہ ہے ایٹی سیون کا الیکشن بڑی مشکل سے واجبائی جی نے دو ہزار دو میں ریڈ فورٹ سے اعلان کیا کہ جمہور کشمیر میں فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے اور بڑی مشکل سے کشمیریوں کا بروسہ ہے اس ووڈ کی پرچی کے اوپر تو اگر آپ آج یہ پھر وہی داندلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے ہم چلے جائیں گے ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے ہم کیوں لوگوں کو ورکر اس وقت ان کی جان جو ہے جوکم میں ڈال دے یہی میری گزارش ہے اور میری جو سری نگر کے سنڈر کشمیر کے لوگوں سے بھی گزارش ہے ساؤت کشمیر میں اور نورت کشمیر میں خاص کر سنڈر کشمیر کے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ بی جے پی نے یہاں کے لوگوں کو ملزم بنایا ان کو جیلو میں ڈالا کسی قصور کے ہم نے اسی میں سے ایک ملزم کو آپ کا کینڈیٹ بنایا ہے وہی دور امن پرہ جس کو تین سال جیل میں بند رکھا گیا اب آپ کی ذمہ واری بنتی ہے نئی دلی کو یہ میسیج دینا کہ آپ نے ہمارے لڑکوں کو جیلو میں ڈال دیا مگر ہم ان کو وکیل بنا کے پارلیمنٹ میں بیج دیں گے that's all I have to say if you have any questions please ask جو آپ نے کہا کہ وہاں پہ سیلیکٹیو پیڈی پی کوئی تارگیت بنائے جائے ہیں ان کی وہاں نیشنل کانفرنس کی ہے آپ کا اپری ہنچو پیڈی پی کا تارگیت کرنے کا ہے وہ دنیا دی سو پر کیا سمجھ گیا ہے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں پیڈی پی کے حق میں ایک ماحول بن رہا ہے جو ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی آپ نے دیکھو گا پچھلے پانچ سال سے اگر کوئی پارٹی یہاں بات کرتی رہی ہے یہاں نائی دلے کے جو غلط پالسی سے ان کا کوئی مقابلہ کیا وہ پیڈی پی نہیں کیا ان کو لگتا تھا پیڈی پی ختم ہو گئی ہے جیسا کہ نیشنل کانفرنس نے کہا کہ ایک پیڈی پی ختم ہو چکی ہے مگر جب یہ گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں سینٹرل کشمیر ساؤت کشمیر نورت کشمیر تو یہ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ پیڈی پی کہاں سے زندہ ہو گئے ہیں اس لئے پیڈی پی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ پیر پنچال ہو وہ ساؤت کشمیر ہو وہ پلواما ہو جہاں بھی دیکھئے پیڈی پی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ تو ان کو پسند نہیں ہے انہیں تو مجھے بتائیے پلواما جیسے حساس علاقے میں یہ خود کہتے ہیں ملٹنسی ختم ہے تو دفعہ 144 کیوں لگا رہے ہیں لوگوں کو حراسہ کرنے کے لیے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے تاکہ لوگ نکلے ہی نہ باہر وہ ڈالنے کے لیے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے میرے میرا ایک پوچن ہے کل سے یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ مجھے داخلہ صاحب دیکھا کہ مضبوضہ آزاد پاکستان کا یہ تشبیر ہے دیکھے کہ اس کی ضمیر ہماری ہے آپ کافی عرصے سے پاکستان کے ساتھ بات کیتے ہیں لیکن اس الیکشن میں آپ نے پاکستان کے ساتھ الیکشن کی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں ہمارے نوجوانوں کو جیلو میں بند کیا جا رہا ہے پہلے ان کو تو جیلو سے چھوڑ دیں پہلے یہاں کے لوگوں سے تو بات کریں رہی پاکستان کے ساتھ جو کشمیر ہے اس کی بات مجھے بتائیے بائیس کروڑ مسلمان ہیں ہمارے ملک میں ان کو بی جے پی کہتی ہے گسپیٹ یہ ہیں یہ منگل ستر چرائیں گے آپ کا یہ آپ کی بینس چرائیں گے یہ ٹرمائٹس ہیں تو جب اس کشمیر کے مسلمانوں کو بھی لائیں گے تو پھر کیا کریں گے ان کو لے یہ تو ان مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں میں ایک بھی لائے گے میں ایک بہت دیا ہے میں ایک بہت دیا ہے وہ ایک بہت دیا ہے وہ ایک بارڈی کے پید میں اور بات کر لی جے کوئی اور بات کر لی جے اب کس کی بات کیا بات کر رہے ہیں مہم کلنگانا کا جو سی اے میں اس نے کہا ہے کہ موڈی کا صرف پولٹکی سب کچھ ہے بننگ ایلیکشن ہے جیتنا اور جو ریسیتن دیکھیں آج کا میں فوکس رکھنا چاہتی ہوں جو یہاں داندلیوں کی تیاری ہو رہی ہے جو الیکشن فکس کیا جا رہا ہے جو ایک اقوان جماعت کو یہاں لوگوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے جیسے ایٹی سمن میں ہوا تھا اس کے نتائج آج تک ہم بگت رہے ہیں آج دوبارہ ایٹی سمن ریپیٹ ہو رہا ہے اور یہ اس کے باوجود ہو رہا ہے خود بی جے پی کے لیڈر واتل بہری واشبائی نے یہاں لوگوں کو وروسہ دلایا اس الیکشن پروسس میں آج اس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ الیکشن کو ڈیلے کر کے پیر پنچال انتناک سیٹ سے شروع ہوا آج پلواما میں یہی ہو رہا ہے شکریہ بہت بہت ہمارے ہمارے ہماراہ ہمارے ہمارے گا